میرے عزیز دوست اور بزرگو مجھے یہاں پر وہ واقعہ یا لانا ہے سشیرِ خدا حضرتِ علی کے خلیفہ حضرت حسنِ قسطری رحمت اللہ علی نے فرمایا حسنِ قسطری رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ آسمانوں کی امان حضرتِ جبریل علیہ السلام سے ہے آسمانوں میں من اس لیے ہیں کیونکہ جبریل علیہ السلام زمین کی امان اس لیے تھے اس میں محمدِ قصطفی صلی اللہ علیہ السلام اور میں ساتھ سنی آپ کو جس سنی آئے ہیں بیٹھنے کے لیے دیکھنے کے لیے جائے تم کا کام ان کو کرنے دیجئے سیوان محمدِ قصطری نے فرمایا کہ میری قصول اللہ علیہ السلام کی عوت کی امان رمضان میں ہے یعنی جو لوگ رمضان کی خدر کریں گے تازین کریں گے حمل کریں گے وہ اللہ کے حفظ و آمان میں رہے گے اسی لیے حدیث علیہ میں آیا جلدہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آقاِ جو عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر میری امت پر آدھ، حضرت آدھ اور سہود کے امتوں کو جو عذاب دیتا ہوتا تو وہ سوے قل و عذاب و حد اور رمضان عذاب کی کرنا آپ اندازہ لگائیے مہر رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا رمضان عذاب میرے عزیز دوستو اور حضور کو آپ اور ہم جاندے ہیں کہ ہر کل کا میدان کو کا جہاں کو ہم اس دنیا سے جلے جائیں گے ہمارے دوست، ہمارے صلاح، ہماری اولاد ہم کو اپنے ہاتھوں سے خبر میں اُتارے گی اس کے بعد نہیں معلوم کتنے سرمیاں کتنے ساد ہم کو خبر کر رہنا پڑے گا مگر یہ ہمارا قفطہ اپنی کا ہے کہ اللہ ہمارے آمال کا حساب کتاب دے گا یہ دنیا قدم ہوئی دوبارہ ہم کو خبروں سے اُٹھایا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آمال کا حساب دے گا اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرے گا اور اجلر کے مینان میں جہاں تک مجھے علم میں جرے پاس کوئی آمال نہیں ہے مجھے نہیں معلوم دوسرے حضرات کے حالے میں ان کو اپنے آمال کے حالے میں کیا ان کی سوچ ہے فاکر صددین اویسین کو یہ معلوم کے لئے خاص ایک آمال نہیں ہے اچھا اکامہ اعلان ہوگا جو فیصلے کیے جائیں گے تو اچانک حضیح شریف کے الفال میں کہ رمضان آئے گا رمضان آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا پسجوب ہو جائے گا اور پھر اللہ رمضان سے کہے گا کہ بدا کیا کہنا کہتا ہے تو رمضان کہے گا یادہ یہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان سے حساب ہتاب کی بات مکم یہ تیرے والے گبارت میں روضہ رکھے ہی تو ان کو جنگل پہ ضافل کرو رمضان کہے گا یادہ ان سے حساب ہتاب کا کوئی معمولہ نہیں ہے تو ان کو جنگل پہ ضافل کرو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں رمضان یہ بات کو پول کرتا ہوں ان کو جنگل پہ ضافل کرو پھر رمضان پہ دے گا اللہ پہ دے گا اللہ پہ دے گا پھر رمضان کہے گا ان سے لوگوں پر عزت کا تاج کہنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فکم کردائے گا ان تمام پر عزت کا تاج کہنا اب جنگل پہ دے گا اللہ پہ دے گا اللہ پہ دے گا جنگل پہ پہ دے گا اللہ پہ دے گا میرے دید دوستوں اور دوستوں کو یہ معنی رمضان کے بات ہی ہے میری بات فتر نہیں ہوئی پھر قرآن آئے گا قرآن کرے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں بیدار رکھا اس کو بستر سے دور رکھا تو انتباہ ہو جو کہ ہمیں ریسے بات کو بودھ کریں میرے دید دوستوں اور دوستوں کو یہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے یہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے ابھی ہم نے سنا جمعے کے خود میں میں آنکھا تھے اس طرح صرف تنگیز طریقے سے اپنی ذہان سے کہا الولا یا شہر ممدان الولا یا شہر ممدان وہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس میں ایک مرس کو عدا کرنے کا عجر ستر گناہ بھا دیا گیا ایک نفل کو عدا کرنے کا مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس میں ہم نے اپنے مرسیروں کو عاد کرنے کا کام وہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے جس میں ہم نے راتوں میں ٹھائر کر ترابی کی نماز سنی وہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس میں سہری کا دھانا ہمارے نامہ عمل میں استضار رہا جائے گا وہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس میں جنت کے بول دروازوں کو بول دیا گیا وہ معنی مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس میں مبارک ہم سے رفتت بولا ہے جس میں مبارک ہم درواز کو عسبانوں سے آواز دنے والے آواز دخوا دے ٹھائے اللہ کے بن دو اے اللہ کے قناب برمان بن دو اے اللہ کے مناقات بن دو اللہ کی رحمت جوش کہیں تمہیں گناہ کو آجتا ہم کو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے خیاد تو مبارک ہم سے رفتت بولا ہے میرے خائد جس کا پہلہ زہر رحمت کا نگی معلوم ہم کو رحمت پوری ہو یا نہیں ہوئی وہ ماہ مبارک ہم کو رحمت اللہ تعالی جس کا دوسرا لحال محفظ کرتا وہ ماہ مبارک کے آخری دن ہم پہنچ چکے جہنم سے ندار کا لہا تھا نگی معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سلام کو جہنم سے ندار کیا لیت کیا وہ ماہ مبارک ہم سے رحمت اللہ تعالی وآلہ دید جس میں اللہ نے شیعاتین کو قائد کر دیا تھا جنہوں کے گلوں میں اللہ نے دو افضال کر رکھا تھا وہ ماہ مبارک ہم سے رحمت اللہ تعالی میرے عزیز دوستو اور حضور لو کسی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریف کو کرنایا کہ اللہ جس سراج میں مزدار لاکھوں کی طاعت میں لوگوں کی محفظ فرمائے جو صحبی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب اطلع ہے کیا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ رمضائن کی آخری رات یعنی کی دل فتر سے پہلے لوگات ہوتی ہے تو جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے لوگوں کو مار کرناتا ہے جتنے اس نے حوالدائن کی ہر رات کو جتنے لوگوں کو اللہ نے مار کیا اور ان کی سیزیں میں وہ آج کی آج تمام لوگوں کو مار کرنے کا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے شاہد کرنایا کہ مزدور کو مزدور ہی ملنے والی آج کی آج تو میرے عزیز دوکھوں اور دو دو میرے لوگوان ساتھیوں آج کی رات کی بھی خضر کرو کیونکہ جتنے لوگوں خوام جتنے منہکاروں کو اللہ نے رمضائن کے ہر رات کو ماہ کیا تھا ہر دن کو ماہ کیا تھا خود نے سوال لوگوں پر آج کیا ماہ کیا تھا ماہ نے فرمایا کہ مزدور کو مزدور ہی ملنے والی آج اور میرے عزیز دوکھوں اور حضور کو فرما اکرام نے لکھا اگر جس نے رمضان کو صحیح کریقے سے کزارا یا نے اس کے دل میں اس کے حمل میں اس کے سوچ کر رمضان آگیا تو ماہ رمضان کیا بعد بھی وہ برابر مصردوں کا بات کرے گا بلکہ اکرام نے لکھا کہ اگر کسی کو یہ دیکھ نہ آئے کہ اس کے روزے خبور ہو یا نہیں ہوئے اس کے رمضان کی عبادتیں خبور ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ آنے والے مہینے اور آنے والے ساتھ میں اپنے آمال کو دیکھ لیں کہ کیا ہوئی آم آمال ہم کر رہے نہیں کر ہاں یمینے ہم روز آپ کے بھی سکا دعوی کی اماز نہیں پڑھ رکھیں ہم ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے مگر ہم ہمتے میں جے ایک دن کہ دو دن روزہ رکھ سکتے ہیں ہم روز قرآن کا ایک جس نہیں پڑھ سکتے اور کم سے کم دو یا تین یا چار سبھات کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ کرنا بہر ضروری ہے یہ کرنا بہر ضروری ہے میرے حدیر دو دو اور دو دو اپنا آپ کا محاصلہ کرو آپ انکرسپیکشن کرو صاحب دھوڑ تھیر کر سوچو کہ یہ آج اب جو میری حالت ہے جو میرے روحانی محام کیا کہاں پڑھ جائے آج جو میرے دل میں منمجدوں سے محبت پیدا ہوگئی غزیگوں سے محبت پیدا ہوگئی کیا یہ میرے دل کا آن سا آن میں آ رجب میں تھا نہیں تھا کیا یہ حال اب شبان میں رہے گا یہ بھی ہم جنہی پڑھا یہ بھی رمضان کی پڑھا میرے آئی صحابہ اکرام جب رمضان جمال ہوگا صحابہ اکرام شے مہینے تک سنوے کرے کہ رمضان سے آئے اور پھر شے مہینے پہلے سے انتظار کرتے ہیں کنے کو رمضان آنے والا ہے ہمارے مبارک آنے والا ہے میرے دل دوست کو اور دوزر کو ہمارے مبارک آنے والا ہے کہ ہم نے روزے رکھیں اللہ نے ہم کو صبر کی مہین نہیں اللہ نے ہم کو صبر کی مہین نہیں اب جن سے اس وقال کا مہینہ آنے والے کیا مہینے ہیں کہ ہماری عادت میں ہماری مطلت میں سبب کھڑا ہونا ضرور کہ ہم دن بھر بارہ کھنٹے سارے تیرا کھنٹے کا مہینہ نہ پانی پیتے ہیں نہ کچھ کھانا کھاتی ہیں ہم سکر سے امید پر کہ اللہ ہم کجرد اور یہ خریف میں آیا آپ نے سنا حروم آئے کہا اسے کہ روزے اللہ بھمات آئے کہ روزے دار کی لذاب بہر اللہ نے ہم کو صبر کی مہین نہیں تھی افضور جس بات ہے کہ اس میں ایک مہینہ ہم سبب نہیں بلکہ پانے والے کیا اللہ ہم نے صبر کریں ہم نے ایک مہینہ حالتی روزہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری گناہ نہیں کیا ہم نے کسی غیر بہرہ اپنی طرح اپنی گاہیں اٹھا چکتے ہیں ہم نے کوئی غلط تصامیر کو نہیں دیکھا آپ آنے والا گیا ہم نے یہی عمل ہم کو کرنا یہ نہیں ہے کہ آج پتم ہوا یا کل بچ لو جائیں گے ایسا نہیں میرے والے ہم صرف رمضان کی حد تک یقین اللہ مہینہ ہم صرف رمضان کی اور صرف رمضان کی ہم صرف رمضان کی اپنے والے اپنے والے ہم صرف رمضان کی ہم صرف رمضان کی ہماری کوئی عورت جا رہی ہے چاہاں وہ کوشتک اپنا پہلے ہیں مہارا کام کے لئے ہم آگ سے ملانا کریں وہ ان کا مانگ رہا ہے وہ ان کا مانگ رہا ہے اس مہارے بھائلت میں ہم نے اللہ نے ہم کو تیڈنگ کی کہ کان سے کسی کی ریوت مستنوں ریوت مستنوں تو مہارا ہمارا کام کے لئے کہ ہم نے زبان سے بھی اس دیوت نہیں کی اب ہمارا کام کے لئے کہانے والے کیانا مہینے میں ہم اپنی زبان اور کان کو اٹھائے بہر سوئے کہ کسی کے بارے میں غلط پاک ریوت کرنا غلط ہے اب ہماری ذلگہ لاری ہے کیونکہ تیس دل اللہ نے ہم کھٹھ رہی کہ تم اپنی زبان کو بتاؤ اپنے کان کو بتاؤ اپنے ہاں کو بتاؤ اپنی سوک کو بتاؤ اور پھر یہ بات کوئی سوچا ہاں اگر ایک دن آپ ایسنی روزہ رکھو بہر نیت کے خودہ کی خصم دن میں سماؤں پر اپنے ہوتے ہیں جس دن آپ نیت کر کے روزہ رکھیں گے محبت سے دکھر نے لکھا کہ نیت کر کے روزہ رکھنے میں اللہ رومانی حضا پر روزہ رکھو ہوتا اور سالی دنیا پر ایسران انہیں دیکھوئے کیسے لوگ ہیں یہ لوگ دنیا کے موالیوں میں پاویز گھنٹے کا بھی ہوگا پاویز گھنٹے کا بھی ہوگا ہے باز میں سالے خار گھنٹے ہیں دنیا پریشان مگر یہ دوستو سرک رمضان کے بعد پھر ہم اپنی مانے رکش کرنے گا میں اس لئے کہنا ہوں کہ اس مہم مبارک میں عمضان نے شیطان وعلون کو خیر کر دیا تو نصف اکیلا ہو گیا نصف اکیلا ہو گیا نصف پر بھی کوشش کر دیا عمضان میں کہ کچھ کرو کچھ بولو مرد ہم سکھوڑا آگے پیچھنے آگے دیسے اسے مقابلہ کے اب نصف کا ساتھی شیطان مجھ سے چھوٹے والا ملن چھوٹے والا ہے کبلیس چھوٹے والا ہے شیطان چھوٹے والا یہ دولوں میرکے آئیں گے تو اس لئے اپنے آپ کو بجانے کے لئے ضرور یہ ہے کہ جو حمد ستیز جن میں بٹین حاصل کی جو ایک بیر سمجھے بنایا اس طرح ہم کو اپنی احالت مانانا شیطان اسے ہونٹے والا کل اس قیتان نکلے گا نکلے کے بھولے گا اوہم دول آنکھ سے لیکھو آنکھ سے زینہ گئو پھر اس کے بعد قیتان ہو لے گا چلو آنکھ سے گئے اب جسمانی طور پر جاؤ میرے پھائی اللہ سبحانہ وتعالی قرآنِ قریب ارشاد فرما رہا ہے کہ سنہ کے قریب مت جاؤ سب سے پتہیں گنا ملے قرآن قرآن کے قریب کے بچ جاؤ ہم نے تیس یہ ماہِ مبارک کے اپنی آنکھ کو بھی بکا کر رکھا اب ہماری ذمہ دادی کل سے ملوم نکلے گا اور بکائے گا اور حضیح حریف کیانا واقعات کیا کہ شیطان جب اپنے قول اس کے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے جنیا میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں آج میرے اس ساتھی کے سر پر تار رکھوں گا تو سب سے مرہ کام کرے گا تو پھر وہ شیطان کی میں جو ساتھی رہتے ہیں جو کے عبریس مطبع کر رہتے ہیں کہ باس ہمارے آج ہمارے آج ایک شہر کو اتنی بھی بھی ساتھ اللہ کی رہتے ہیں شیطان جب سے کہے گا میرے جمدے تو نے کوئی بار کانو نہیں کیا کب ہو سکتا وہ عورت کی بار اٹھاتی ہو جائے وہ عورتی ہاتھ جائے پھر اس کا ایک رمجات رہے گا ہس میرے آج جو ساتھ اٹھاتی ہو جائے ہمارے آج تو شیطان جو لے گا کوئی بڑا کام نہیں کیا کیا ان دونوں میں کو فہمت ضب کروا دیں گے پھر اس پارے چم جا کر سکتا ہمارے آج کہ میں نے آج ایک شک سے سنا کھا کیا تو شیطان جو لے گا کہ رہا تمہیں بہت بہت کام کہیں لے کہ سر دیکھا بڑھتا میرے بھائی بس کی یہ سیاہ بہت 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 آج آپ کو سوچو بھول کے لئے کہ یہ ہم اپنی آنکھوں کو بڑھا جت رکھا ہم نے تیس دن گبار ہو کر جس پہ رمضان کے مہینے میں ٹی وی بن جڑ گیا جب آج تیس دن ٹی وی کو وحی جا کیونکہ یاد رکھو شیطان جوہے ہر وہ بہت ایک پیرانی بہت خواہ دن خیاری تیر رسول اللہ سوال سوال کر فرما کہ ہم ہونکے گناہ اس پچھو حضی شریف کیا آیا تو اس گناہ پچھو اپنی آبو جب سے شیطان نکل رہا ہے وہ نے کہ تیس دن اندھا بہت عبادت کی عبداللہ جل سوال کھنے کا نکل کی لے جاتے جب خسر کے سین خانے بار ہے پب ہے اس طرح آل لیں یاد رکھو تم نے تیس دن شہاب سے دور یقیائے کہ عبداللہ اب تم پر مصر ہے کہ تم زندگی بھر کیلئے سوال کو جن اللہ قرآن اللہ فرمائے کہ شہاب یہ تیروں سے فان سکال نہ جوا یہ تمام شیطان بھٹا تھا اس کے کہ تم اللہ کا ذکر نہ 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں فرمائے کہ شہاب مل فائز ہے یعنی قرائیوں کی در ہے اگر کوئی قرآن آف شرابی ہے آدھی شرابی ہے تو جیس کیا تو سلام بھی مات جاؤ اگر کوئی آدھی شرابی ہے اور دعوان ہی کیا زنیا سے جلا جا بھسر کر بیٹان تو ایسا آئے گا تو ایسا آئے گا کہ اس کا جہرا سیاہ ہوگا تو اس کی زمان اس کے سنگے تک ہمتیو رہے گی اور جو آئے گی تو پکار تک گئی گے سلام اور جو سلام حدیش شریف میں آیا کہ جو سلام کی تھا ہمارے سوسائیتی میں نوجوان ناظ کے ڈرکس دے رہے ہیں محبور ہمارے غیور ناظ جوان سے کہ تمہاری جوانی ڈرکس جنی نہیں اللہ نے تی تی اللہ نے تم کو جوان محبور جوان ڈرکس کے سہاد کے نہیں لازم نے بڑی تنشاق پر جا کر خاصی کی دعوائے دینے کے لئے نہیں یا اس کو سن نے کے لئے نہیں جوان حسیس مات لئے نہیں ناظ اللہ نے تم جوانی سوئے تی کیونکہ تم خون کے خون کی دیار جن جو پاک ان داخل جاؤ گیا ہوگی اگر مات مات تم شراب میں اپنی جوانی کو در راک کر دے تو خون کی دیار ہوئے خون کی دیار گر جائے گی مات یاد دو جس گھر کی دیار گر جاتی یہ زمانہ اس کو راکتہ کنا لے تو ناجوانو تم قوم کے مستقبل نہیں ہو تو اس قوم کی سی دیار ہم اصبوط جنا دو جو پاچ دا جتا جتا ہم لے تو ناجوانو شراب کو چھوڑو حرام حضی شریف میں آرہ جس نے شراب کیا اور نسا نہیں آرہ تو اللہ چالیس رات اس کی رات نہیں کر جس نے شراب کی کس کو نسا آیا چالیس دن چالیس رات گیا چالیس دن چالیس رات گیا اپنی جوانی تو بچاؤ اپنی گوڑھا پی کو بچاؤ اگر کو گوڑھا پی میں نہیں کس سا پی سا پی رائے تو بچاؤ اگر کو بھولے ہے سال کے انکل گرینٹ باغر مرنے کے دن کبھی گیا ست نے کیا شراب کو دو اپنا دیں تیز ہم روٹ کی کس شیطان چھوٹ دے والا ہے کس شیطان کو دے گا جاؤ سرا ہتر میرا ہو کیوں نہیں ہتر کرتے تو یہ تمہار کو بھول کے دیکھا تمہار کو اپنے دے ایک اور بہت دور ہے روڑی شیطان ایک ماسوم کو جاؤ سے مالے اس کی اونیہ کانتیے چارچا سر پہ بار کرے پیٹ پہ بار کرے کیا بجے کیونکہ اس کس نکار کے بھائی صاحب میرے گھر کے جاؤ پر بیٹ کر آپ میرے خرمی ملک خیلو میرے خرمی زہانہ میرے خاری یاد رکھو قتل خریف شریک میں آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک خیلانے کے بعد سب سے گناہ گویدہ میں شمار رکھائے کسی کو قتل کرنا قتل کرنا اور جب جسی قرآن قتل کرتے وہ اس حالت میں حسن کے امی جان گیا گا خون میں رہے گا وہ تمہارے جان ہو کہ مار ہو گے اللہ کے سام میں آ کے خیل ہو گا اللہ یہ دیکھ یہ مجھ سے کیا گیا وہ باتن کو لانا جائے سام میں مظلوم ہو گا تمہارے پاس اتنی حمد ہو گی اللہ کے سام سام پاس جائیے جن کے پاس بیٹھ جاؤ وہ آجا سرکس کو کراما جائے ہمارے بات میرے میرے بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے کنس پیٹھ آم نکل دے والا ہے بل کے ہاتھ رات سے نکل دے والا ہے تو ہم نے تیس دن میں جو مہیند کی تو اللہ نے احمد اللہ ہم کو تو فیر تھی کہ ہم روزہ رکھے نمازیں پڑھے ترابی کی نماز پڑی شب بیناری کی ہم نے سب پڑا کیا زکار کی غریبوں کے پاس گھانا بٹایا اور اسی بھوکا ساتھ کے ساتھ ہوتا بڑا ایک محبت اور ایک اُڈھا پڑا ہوتی لے لے بھائی اسی لیے یہ عرض کرنا ضرور نہیں سمجھتا یہ بتانا ضرور نہیں سمجھتا سمجھتا ہماری ذمہ لاتی ہے کہ کل صرف شیطان نکل سمجھتا شیطان نکلے گا تو ہم نے رمضان میں اپنی ماں اور آپ کی سمجھتا کی سمجھتا شیطان دلے گا سوڑ بڑا ہوگیا گا آپ چھوڑ بڑے کو کہا جاتا اس کے اممہ بڑی اممہ بڑی جاؤ سور بنی اسرائی کو بڑو اللہ سمجھتا فرمائے میری عبادت کرو اور مامار سکھتا شروع کرو اللہ فرمائے اگر تمہارے مامار اگر وہ صحیح ہو چکے اگر ماں بھی زندہ ہے تو ان کو اُف بھی مک کہو اُف بھی 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 اُف بھی بھی ان کو اگر اللہ خرمائے کہ تو ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ تُو مل پر رحم فرمائے جس طرح رحم فرمائے مجھے ہاں پرد اگر پاس ربی اللہ تعالی نو کا حول اللہ فرمائے دل کے حقید ہیں آپ فرمائے کہ تین کی ریس یہ کہ ایک جاؤ خرمائے فرمائے اگر اگر رسول اگر تو اللہ کی رسول کی نے کہ زی ہو فرمائے اللہ خرمائے میں فرمائے کہ نماز کو سکار تو آپ نے نماز کو سکار دیں کیا رزول زی ہو اللہ خرمائے خرمائے کہ میری میرا شکرہ کرو اپنے ماباپ کا شکرہ کرو تم اللہ کا شکرہ کرو ماباپ پر نہیں کیا رزول زی ہو فی لگ جس لئے اللہ کا شکرہ کرنا ماباپ شکرہ کرو اور یاد رکھو میری بہنو سوچو اگر آج سال 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 یا سال کہو کر اپنی ماباپ سے پتری ہی کرتا رہے اللہ قرآن میں فرمہ رہا اپ رکھ رکھ بولو اپ بھی بولو اللہ فرمہ رہا کہ میرا حسن بجا کرو اپنے ماباپ حسن رہا کرو اور تو سوچو اور دوری کے لئے وہ ماں جس نے نو بہنے تم کو تکالی اٹھائی بیٹ کے رکھا وہ ماں جس نے اتنی تکالی ہوتا کر تم کو پہلات گیا اللہ کی حض و قرآن سے وہ ماں جس نے نہیں معلوم کتنی راتیں کھڑے ہو تکالی رہا کر سیعاتی نہیں وہ ماں جس نے تکالی اپنا دور پی آیا وہ ماں جو گھونکی رہتی تھی تس کو کھانا کی جاتی آج وہ مہا کی حضرت ہو اور جب مہا کا ذکر آیا جب آپ اپنے گھر کو جاتی ہے اپنی اممہ سے ملنے جاتے تو مہا انتظار کرتی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی میرا بچہ یا میری بیٹی آنے آنے ہم ماں بھوکی رہتی ہے میرے آئی سوچو اللہ کے پاس سو ماں کی بھوکی ہے جب آپ اور ہم دن دھر بھوکا رہے اور ایک ماں دنیا میں جو سوکھ ایک وقت کھانے کے انتظار میں کھانا نہیں کھانتی اس کی ماں کی مہمتہ بھوکا کے اندر سے کہیں کہ میری دیکھ کیا بیٹا آج جائے تو ساتھ کھانا کھانگی یا بیٹ کھانا کھانگی لگت جیگر کو آج وہی اللہ جس کے پاس سو ماں کی حق ہے اگر آپ اور ہم الحمدل سال چوزہ گھنٹے سال چوزہ گھنٹے روزہ رکھانا نہیں کھایا حدی شریف پہ آیا کہ اللہ کے پاس سو ماں کی حق پت جو اللہ محفت کرتا اس مجھ جو اللہ سے محفت کرتا اس لئے قرآن پر فرما گیا میرے عزیز دوست دوست بات اس لئے کہنا ہوں کیونکہ اب رمضان ختم برا رمضان ختم برا میرے خائی رمضان ختم برا وہ جو جو بریب منظر تھا کہ آپ اور ہم ترانی کی نماز پر رہے تھے اور جس کے سینئے جلتہ نے قرآن کو داد گیا وہ آپ قرآن قرآن کو پڑھتا تھا ہم پر ابھی آتی نہیں بگر تو اللہ کا گرام ہم اتنا محفوظ ہو رہے تھے اس کا سلطہ رہا تھا کہ محفوظ رہے تھے کوئی بردوں میں درد ہے تو بھی نماز پڑھتا کوئی جوان ہے نماز پڑھتا تھا میرے بھائی یہ جہاں ہے جس کو سمجھ نہیں ضرور اب جو آنے والے جار مہین ہے اس میں آپ کو ہم کو اپنے آپ کو ہر کیوں سے بتا کر رکھنا ہر حرام پیزوں سے بتا کر رکھنا میرے عزیز دوست ہو اس مہین مقالق میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل رات سری نگر نے جو واقعہ پیش آیا حصوص درب نار جدنی بھی مضممت کی جائے اس کی قامت کہ ایک سینئر صحافی جن کا نام شدار بخانی ہمارے اچھے دوست شدار بخاری اپنی آفس سر کر روزہ کھونے کے گھر کو جا رہے تھے تو دین دشت کھونے کر شدار بخاری ان کے دو سیکیورٹی گاڑوں کو گونیا مار کر ان کو حضب کر دیا کہ ہی کر دیا آپ پتہ یہ کون ہیں یہ لوگ یہ کیسے ظالم ہیں یا لوگ جو رمضان کے مہینے پہ عید سے دو دن پہلے ایک سینئر صحافی کو شدار بخاری گولی بھار کر بھار کر گئے یہ انسان میں یہ شیعتی ہے کہ انہیں شدار بخاری اور ان کے سگر وڈی گاڑ پر بولیا چاہیں تم شیطان کے سب سب ایجنٹ ہو تم انہیں محل مبارک میں ایک معصوم انسان پر ساتھ دو سگر وڈی گاڑ معصوم وں پر بولی بھار اور شدار بخاری محمد نے آج سے تین یا چار سال پہلے جب سوی نگر میں سلام آیا تھا یہاں سے مجل ستحاد مسلمین رجیب کا سامان لے سوی نگر گئے شدار بخاری نے مرہوم اتنی مدد کی جن جگہ پر رجیب نہیں پہنچ سکتا تھا جن جگہ پر ہم گاری کر یہاں پر جانا یہاں پر کوئی نہیں گا یہاں پر پہنچ یہاں پر مہین پہنچ آئیے اس وقت ماری جسائل میر تھے ان کے ساتھ مندل اس کے ذمہ ڈالا ان تھے میرے آئی آج سجاد ساری کو گولی پر اور ان سے نام پہ ایک فال کا سپائی چھوٹی پائے تو دائشہ جاتو نے اس کو کھڑنپ کیا اور شام میں اس کے جسم پر گولیا لگی اس کی لازم ہو بورن زید سپائی کون نے لازم کیا لائس کا ان کے والد پہ تھے اس کے چچا پہ تھے اور اس کے چچا کو بھی ایڈکائشن کردو نے کشمیر میں کھری کر گیا بورن کشمیر کی خوبصورت سا زمین کو آگ یہ تبدیل کرنا چاہتی بلکہ تبدیل کر چکے ہیں جو خوبصورت بھیجاؤں میں لفرق پڑا چکے کون ہیں لوگ جو کسوم کبھونے بھار کبھو کھٹان لیتے یہ انسان نہیں ہے یہ خیاطین ہے میں اطحاد المسلمین کی جان سے شجار بھار یا انکہ تو سکریٹی گار اور وہ بہت سپائی اور انزید پر مال آگیا اس کی مضم مت کرتا میرے بھائی تیسری بات کی ہے کہ کل آفوان میں لوگ تہتا کی یونیت نیشن جو من رائیس کمیشن کی ریپورت آئی اس ریپورت دی یہ کہی کیا کہ ہم دوستان پشمیر میں ایک انڈی پیٹن کی کمیشن مطلب جات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کیزن میں اپنی گوڑ نے تحریر اس بات پر کے سامنے رکھا جا کہ مستور موری کو کچھ کرنا پڑے گا آخوان متحدہ کی ہومن نائس وہ ہو ہے انسانی کمیشن کی کتاب سے کتاب کرتا پڑے آگے آگے کو کتاب یقین یہ مرگزی حکوم آتی ہے جو برزائی فریلیر ضرور ہے نگر میں اپنے باتی کی جانی باتی کی فالس لی کو اس بات رکھتا ہوں ہم اپنے اقتضا سے کہنا تا کہ ان کو کو اختیام نہیں ہے اپنے مداخلت کرنے کا ہندوستان جہوری افیر رہے گی ہندوستان میں ہون رائس کمیشن انہی بندن آزاد ہے ہندوستان میں عجلی آزاد ہے یہ اپنے مقتہدہ کی ہون رائس کمیشن کی ریپورٹ عرقوں کو ریپورٹ دی ریپورٹ فالس دین کے پارے میں تو مرس لی ریپورٹ اخوائے وقتہ ریپورٹ سکینا کا دے کے آر ہمارے مل کے صورت رگی کا مسئلہ ہے ہندوستان کی صورت رگی کا مسئلہ ہے میں رائنگ موڑی وزیر آزم کا انشاء اللہ تعالی تی زندگی کے آخری ساز تک اس کا موضان پڑھون گا مدد جہاں پر ملک کا نام آئے گا اعترار پر کوئی بھی باقی ہو ہم یہ نہیں دیکھ ملک کا نام آئے گا جو پہل ملک بات نسی آئے گا آخر مکدہ کے پاس منص اتحاب المسلمین حکومت ہن کے اس دانگل میں پوری تعریف کر دیا اور منص اتحاب المسلمین حکومت ہن سے اس بات بھی مطالبہ کرتی ہے کہ کشمیر میں آپ کو دوپل کرنا چاہیے آمن پہ لانے کے لیے کریے دار سال سے آپ کی اور محبوبہ مورتی کی حکومت ہے کون سی حکومت کر رہے آپ مجھر موری آپ محبوبہ مورتی کون سی حکومت کر رہے کیا حکومت ہے چار سال سے آپ دلی کے بات آلے ہو ہے آدم و کشمیر کی محبوبہ مورتی والی کیا حرانی مان کر کیا کام کیا اٹھ پاکستان سے درست کر گھل جاتے ہے لسی سے فائن ہوتی ہے دس بھار ہندوستان کے لوگ کا ڈھٹ ہو کر دوسرے وں کا آت پڑا رہے کیا حرسی آپ کیا دماغ آپ کرنا چاہتے ہیں پچھلے تین سال سے آپ کی پوری پارس ہی محبوبہ سال محبوبہ مگر یہ ہوگا انسانی کی ریپورٹ آئی یور ہی ریپورٹ مام میں ہم حکوم جہن کے ساتھ ہیں اور ہم حضی آزم سے بھی بلدار چاہیں کہ ایکسرسائز کم کرو اپنی سہت کا کام چھو ہندوستان کی سہت لیکھو ہندوستانیوں کی سہت لیکھو وہ جو باڈر پر ہمار ہندوستانیوں کے گھر ہندوستانیوں کے چھوٹ کرتے لگے ان کی سہت تک ہوتا اور ہماری نوز کی سہت تک ہوتا بی روزگاری بند جاری بند جاری آس مان کو چھوٹائیں نوزیوانوں کی سہت تک ہوتا حضی آدم آپ تو ہلی ہلی آلی پر سہت تک روز جو بھوٹا ہے جو ایک وقت کی روٹی محصر نہیں ہے پتر کا زندگی بھوٹا ہے پراخ یہی ہے کہ اندوستان کے ونجیر آزم پتر پرک سے چائز کرتا اور اندوستان کا حلیب بھوٹا رہ کر پتر کا سوتا یہی پرخ ہے یہی سب کا ساتھ سب کا لکھان میرے رسی دوست اور بھوٹا اندوستان کردی آزم سے پوچھ چاہیے کیا رکھا گیا آپ کا پتہ ہی نہیں سکتو اب رمضان کا محیر آجا تو آپ نے دیکھا کہ جھار کندے مولانا ازر اسلام کا نام مولانا ازر اسلام مولانا ترانی کی نماز پڑھ کے آرہے دیکھ جا کھر دیجے کی جو قومت ہے تو بیس لوگوں میں مولانا تو کی آلی رکی ہے مولانا رکھ کر مولانا کہ مولانا کہ مولانا آلی رکی کہ میں ترانی نماز پڑھ گئے واقع جا رہی تو نے مولانا تو مولانا نہیں مولیں گے تو وہاں کو اتنا مالے اتنا مالے کہ نا کی حقی کی اُٹھ گئے اندر کے ڈانک ٹھوٹ گئے سر پر سنامہ اکھنا بیس گھا گئے جس ہم پر لکھو سے نا نا ستنا تو رکی آلی جا کرنے ہوا آلی دیل کی دیل کی گئی اندر ستنا تو سب کا ساب سب کا بکاس کی بات کرتے میرے بھائی کو پھینڈ دیل دیل دیم کو مانا گیا مولان اسلام کو ڈھاک کرنے اندر ستنا کے وزیر آزم کیا رہی بتائیے کیا ہے آپ کی سرکان ڈھاک کرنے کی کی مہار بھائی کے بھائی دو کہ بہت نہیں بھائی نہیں بھائی جمہوریت ہے میں کو کہا بھائی بھائی کوئی ضرور نہیں کر سکتا اگر تم میلے گھرے پر کی چاہ کو رکھ دو گے میری قطن کو بھائی دو گے تو میں شرکیہ کا بات نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں ہندوستان کا آئین ہندوستان کا سمیدھان ہندوستان کا مجھ ازباد نگازت دیتا کسی کی مان نہیں کری مجھے تم جو چاہر پڑھ دیکھے ہم نہیں بولیں ہم تھی سوال بولیں گے اب اپنے آواز سے بولیں گے مجھ آج میں سا میرے بھائی اپنے علماؤ تیصد کرو یہ لوگ ہمارے عزماؤ کو نشانہ بنا رہے جنہے اپنے خوش ندران میں ہمارے قرآن تھا ہمارے قرآن تھا وہ بچہ نیک اپنے دیکھ جانا سریا بنا آپ کو ہمارے قرآن تھا یہ آلی گتنی ہمارے عزماؤ پر ضرم کیا جا رہا آپ نے دیکھا بندران میں امان رشا جی ندران بچے کو مارا گیا پیٹھا گیا جان لے دی اس ہمارے امارے 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 امار احمد بن حمبر کو جان دے ندران وں ندران کہ تم جان دے امار احمد بن حمبر کو نہیں مان پان مان میرے جان آج پیچھر کو اس کا ہیرو کا نام لاب بھلا 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 اس کا نام کیا دن دے کہ 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 ندران نہ تم کو دنیا میں خیدہ آقرت میں خدا نہ تمہارے روحانیت بزا خدا تمہارے تقبے بزا نہ تمہارے اللہ کی محبت بزا رسول کی محبت بزا نام ایسے یاد کر جو تم کو اللہ کے خلی بے کر جائے تم نے روحانیت پیدا کرے تم اللہ کا خوف پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ سے سچی محبت کر محبت احمد بن ہمبت رحم جل دارے ان کے استاد بہتران کون چھے نائم محبت 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 بہتر کرنا محبت ایمان احمد بن ہمبت استاد ایمان شاہ خائی ایمان شاہ خائی خائی خان میں آپ نے دیکھ کہ رسول سردہ حل سردہ آئے آکر فرمائے ایمان شاہ بہتر ایمان احمد بن ہمبت سے کہنا کہ سردہ خلال بہتر اس پر مصیبت کی گھڑی آلے والی سردہ خلال آخر فرمائے ایمان شاہ بہتر اپنے خادر کو جاتے ایمان احمد بن ہمبت کے بات تیجہ کر اخلا سنا لے کہ آخر بہتر روموں کا احمد احمد برصر عیمان دخوا بہتر خوش خوش ہی جنگ دے اور لسم کا قردہ ڈکال کر لے آخر بہتر سنا کہ بہت مسislے احمد کہ مست رو د بی حی س رو ن اور وہ امام بن حیمد بن حمدل جب فران کا مصلہ پیدا ہوا امام احمد بن حمدل نے کہا کیا کہ نہیں مانا پاسدہ یہاں تو کہتا ہم اللہ کا کلام ہے تو پادر شاہر نے ان پر ایسے اور پورے بس آئے کہ مجھے وہ رہو بھٹائے سانہ نے ویدت کے بار کیا کرے کہ اگر وہ پورے کسی اونٹی پر بس آئے جا کے لئے اونٹی وجہ امام احمد بن حمدل نے صورت کیا میرے بھائی اور امام احمد بن حمدل نے کیا کہا کہ میں حق پر ہو اور تم دیکھنا جب میرا جنازہ نکلے گا تو حق اور باطن کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ اکرام نے کہا کہ امام احمد بن حمدل کا جب جنازہ نکلا تو تیرا لاکھ لوگ تیرا لاکھ لوگ تھے اور بیس ہزاروں میں سے جہونی اور عیسائی صرف اس مجمع کو دیکھتا اس مجمع کو دیکھتا اسلام کو دیکھتا اور یہاں احمد بن حمدل کسی کے اطلاف میں آئے انتخاب کے ہاں آجر اس کی جنازہ نکلا اللہ نے پیسا صرف کیا احمد بن حمدل نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھ پر موٹیوں کی مالش کی اللہ نے پہلے مجھ پر موٹیوں کی مالش کی اور پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت میں میرے مالش کیے تفسیرین میں نصیر میں اور کئی دفعہ برکے جمعہ میں بسانے احمدت آلے لے بھی ہے آئیت حریقہ لوگ دینگری کا کہ اہل جنت ایک ہے اور اہل ان کی جنت اور اہل جنت عام لوہم ہے ان میں اور اہل ان کی جنت نے کتا حس پاس تا کئی منظروں کا خواستہ ہے اور پھر خواستہ کو اس طرح تین سرکتا لیں اہل جنت اور اہل ان کی جنت میں دو سو تین سو سان کا خواستہ یہ ہے ہمارے اہل علم میں ہمارے علمان جن پاس ہمارے عزیر عظیم کو نشانہ بنایا تھا جن پائی علماؤ کی خواستت کے لیے معاف فرناتے ہو کہ اللہ ہمارے علماؤں کی خواستت فرمائے جن کے پاس اللہ نے کسینے میں اپنا علم کیا اور حقوق کی کسی حقوق کہ وہاں کے آتی آیا کہ بہت 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 آتی آیا ہلی کو آ کر کہا کہ تمہارے خب سے بہت آئی ویدین کو دے اسے بہت کرنا چاہتا ہوں میں آج دشیر جہنویر حمدالی اپنی سنے لیے 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 دعا پہ وہ نے بول کیا بولنا ہے وہ ایک ساوال ہے کیا ہے اس نے کہا کہ حضرت ایک مسافر راستہ بھٹک گیا جان کرنی سے دیکھتا ہے کہ شخص سو رہا ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ جو راستہ بھٹک گیا راستہ کلاس کرنے کے لیے کس سے پوچھے بیٹھے جس سے پوچھنا پڑے گا آپ باندھیں کہ اپنی جان گیا اس سے پوچھنا پڑے گا آپ جیسی ہونا اپنی اللہ ہنو بھٹک گیا موٹی سے دہتی فرماتے کہ سوڑھا چال بھار تو وہی رجعہ نہیں کروا ہمیں سوالی دوانی کہا ہوتے میاں کہ دیوشالی کہا تو دیوشالی کرو پردست فرمائے کہ دیکھ سن تو کیا چال دوانی کروا میں جان کاؤں تو یہ بتانا چاہا کہ محمد محتفال صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے پردار فرمائے اپنی خبر گئے اور کیونکہ حسان سایام ان کے بعد میں ہمارا افردار یہ کواس مانوں پر ہے اور تو یہ مکانا چاہا کہ یہ جان یہ زندہ ہیں اور اپنی خبر نے آراب فرمائے رجعہ نے فرمائے سون کے لیا جواب یہ کہ یہ جو عدمی جو سورہ عدمی کے پاس بائی کوا اس لیے بائی کوا ہے تا کہ یہ سورہ عدمی کا اٹھے کا اس سے پوچھے کے بتا جا آستا یہ ہمارے کو لگا ہے چونکہ ہم کو معلوم کہ حمد العالمین صلی اللہ علیہ سلم قیامت کے بعد صبح خیامت پر کسی شریعت جلی تو شریعت مصطفیٰ جلی نام حضرت موسی آکر نید حضرت عیسی آکر نید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کے حریعت جلی یہ ہمارے علماء یہ ہمارے علماء کی محبت ہے اللہ میرے عزیز دوستو اور دوستو علماء ان کی حضر کھو آہ عزیز مصطفیٰ ہوگا وہی تھاکن میں وہی تھاکن میں دو مسلمان کو غائل کا چھوڑ سمجھ کر مار مار کر انتی چان دن جو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایسے مسلمان کتنا مارا اچھنا مارا کہ بچار او کے حص ہوگیا اس کو سنٹل پیتا جا سی بان کے ہا چا ہوگا ہمارے کون سنٹل کے بائیس عجی بھی نہیں ہے روح آف لا کے پرنس پر اپلائی نہیں ہوتے کہ انگل مین کوڑ کے دفاع کنگل مون سن کھوڑ رہے پیروں کو ٹوڑ رہے کہ خلوم کی باردستی ہوگی یا پھر خلقوں کا درق چلے گا کہ یہاں سمیدھان چلے گا یا پھر ظالموں کا ضرم چلے گا میرے دوست کو خذر کو یہ ملک کے حال آف ظالم کے ساتھ اس کا باردستی میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جنگل 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 آپ نے اممت اور موسیق کو برد رکھو یہ وچن ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا ہم بطن کھور کے نہیں جائیں گے ہم اپنے دروازوں کو تن کر کے زندگی نہیں گناہ گے ہم اپنے دروازوں کو کھور اپنے دروازوں اپنوں اپنے 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 تم کو دباہ و دباہ کرنے کے لئے تو اللہ فرما رہا کہ مصرمان کا ایحان جو اس میں بکا کر کہنے لگا حضر اللہ علیہ وقیر اللہ ہمارے دیے کامی ہے اللہ ہمارا کا اثار ہے حضر اللہ علیہ وقیر علیہ وقیر میرے بھائی اللہ ہمارے قدیر یہ ملک کمارہ ہے اس ملک کے کام سلیوزن تو آپ کو حرصہ یہ اتنار کی مسئلوں پر سلک کرنے والے آنچ بیٹے ہیں انشاء اللہ حضر اللہ تل نہیں رہے تل نہیں رہے کے لیٹھنا ایک نئے لوگ رہیں گے نئے لوگ رہیں گے پھانے لیں اس میں وہاں نے کوئی افتار کی دعوت کریں جلدی میں کوئی افتار کی دعوت اب چاہنا پہ بڑی 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 میں یہ سمجھا تھا کہ افتار کی ہوئی چاہنا فں بڑی 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 بڑیboards موسیقی 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 آپ یہ کہوں گے مٹروں بیس میں ٹھکر گئے تو پانک 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 در ہو آجو خیل مارا ہے پا یا رمضی رضا دیم پا کہ یہ بہانی دلاز ہوگا تو رمضان مرحانی دلاز اللہ کا کرم ہے حسورتی رویسی اگر ایک ایک سان آرس دلائے تو حالک کا کرم حسورتی رویسی اگر ایک ایک جونہ مہنہ ہے سبچائی کا تو اندہ کا کرم ہے حسورتی رویسی اگر تاغون کے درمان میں کھا ہو کر حق پر شریعتی بہتبانی کے یعوان داتا ہے تو اس کا کرم ہے ورنہ مجھ سے کئی ہزار اور ناکارہ ہیں اندہ سے بہتے ہو جائے سرکی کا نالا مہات آئے ایسا نالا مہات آئے ایسا نالا مہات آئے کیا کہ بھولیں بھول جانے ہوں پانی میں جلدے پاکی میں جلدے چاہ کیا کہ بھائید جاگا سو جلان کو دیکھیں ہو رہا ہوں گا میں مٹھی پڑی چھوڑا تم کو کیا ہو گا میرے میں یہ افتار کی راوٹ دوسری افتار کی راوٹ ہوئی کامران سبا جی کے صدر افتار کی راوٹ یہ اچھا اس میں انہوں سب کو بھائے ہمارے مصادران اچھا اس میں رئیس سانے ہوا انہیں کسٹی تحمل اور انہیں کسٹی رئیس اچھاں یہ پورے کے پورے کو دیکھتے ہیں اب وہ نام کیا اس کو حد آباد کی شیئران نہیں ہو جہاں نے ہو تو تو بھی بول لیتاں وہ کہا کیا بولا نہیں آپ کیوں بولتے والا کیا کروں پائے کاسا مجھے بھولنے کے لیے اللہ نے اس کو آنکھ کرتایا مجھے بھولنے کے لیے اللہ نے اس کو آنکھ کرتایا کہ تم ڈھونک میں اپنے بچوں کو بھرکا رکھا بھی جاتے ہو اٹھاو کس کیے؟ بھٹاو تاکہ یہ شخص دلکہ آپ میں تمہوں اٹھاو لے ہو اس کے موران جی کو کانیاں ہوگے وہ تمہارے آنکھ میں تمہارے آنکھ کے لیے رکھے میں لکھتا ہوئی کہاں کوئنکہ سے آج یہ جنگیلی چیز میں ہوگا نہیں کیاں نہیں کیاں کہنا کہاں رہے بھائی میں اپنا حق ماند رہا ہوں میں بھولتا ہوں میں روکی کہاں ہو مجھے بھی صدیہ کہا رہا ہے میں صدیہ زندگی مضانہ چاہاں رہا ہوں میری آواز کو پرائے جا رہا ہے میں اپنی آواز کو ہالا کہاں ہوں میری سوچ کو حقن کرنے کوشید تکا رہی ہے میں اپنی سوچ بھینوستان کے سامنے لکھنا کہاں ہوں مجھے جہا رہا چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈھاو مک آئی زندہ ہے کارکوشن زندہ ہے جس پلندر کی کاماں ان کے پاس ہمارے جوابات پڑھوئی جوابی نہیں کہتا تُجھے تمہارے سے بحث کرنا بیکار ہے میرا بیکار نہیں ہے میرے سوالات کا چڑھا تمہارے پاس نہ تب دن آج ہے یا کبھی ہے جوالا تم غراری کرنے کے آتی ہو تم چاکھوسی کرنے کے آتی ہو تم کامرہ پی غراری کرنا چاہتے ہو تم موڈی سے ڈٹنا چاہتے ہو تمہارے سجھ کے گھر سے تم پوری قوم کو غرار بنانا چاہتے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کستان کا پندرلے کا کہہ نہیں ہوں میں نہ کسی سے کروں گا نہ کسی کی حراری کروں گا میرے گھرے میں حراری کا دو ہے وہ میرے کے کافی ہے وہ مجید ہے ہمیں کی حراری کا پاک ہے وہی ہے میرے کافی میرے مائن کمتار کی دعوت ارگول آئے دعوت نے کس کو دعوت کی گئی کس کے پاس کس کے پاس کو دعوت کروں گا کو دعوت کیا اس کے سدب شری 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 بھرنا بھوکر جی اور یہ پھرنا بھوکر جی صاحب سب نے دھوکر یاد ہے کیونکہ آپ نے کہا کہا پہلے پاپ آنے سے اس کے پاسٹر پہ گئے گئے تھا گئے جا کر وہاں پر تحریر کی تحریر کے پاس تو کھوئے پاس راور نہیں لکھا ماں اندرنیشن کی تحریر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پاسٹر کے آؤ پرنب پکر جی نے اپنی تحریر میں چولا کہا کیا کہا کہ ہندوستان میں انویجرز آئے حملہ وڑا ہے اور یہ جنہی آر ایس ایس کی سوچ کا ہے کہ تمام اس آنے لوگ تو انویجرز یعنی ہمراہ وڑا کی آنات ہو یہ ان کی سوچ ہے کہ ہندوستان میں اس لئے انویجرز آئے تو پرنب پکر جیئے انویجرز کا حملہ وڑا بستمال اے ظالموں کہ ہندوستان کے اسلام آیا تو پابر جمعیون شاہ جہاں جہاں گیر یا رنزیر کی وجہ سے اسلام آیا بلا بلا دن اسلام آیا تو دوکتاتا قیل باست جوئی وجہ سے اسلام آیا اسلام آیا تو غریب نواز کی غریب نوازی کی وجہ سے جگہ سے اسلام آیا تو محجیل کھاکی کی محطتا کیا دلہاس کیا اسلام آیا تو ملواز کی سامبتی آلیہ کی محطتا کیا دلہا ہم کو انویجرز وہ اسلام آیا تو کی حفظانیت کی وجہ سے آیا اسلام آیا تو لوگوں کو خبور اس لئے کیا کہ لوگوں نے بسوث کیا کہ شرم خلطہ کی بازت کرتے ہم کسی کے لیے اب یہ رسیس کی صورت ہیں کہ انگیز ہیں ہم لوگ میرے مائی شریف کرنہ مگردی کانگریس کے صدق کے بات کوئی رسیس کے جمدر میں نے کہا دیکھ دیوار کے بار میں آپ کو پیچھے فمجھے کی تحریر میں بہت سنا تک ایک بات نہیں تھا دیکھ دیوار نے کہا کہ مستانی مسلمان سام سام جس نے ہم کو سام کرا پڑا مکر جنگی تاریخ میں کتاب دی اور وہ جا کے تاوریس کے صدق کے تاریخ دار میں بازوں بائٹ میں بہت کے ٹوئٹ کیا آج کے ٹوئٹ نے ٹوئٹ کیا میرے کو یہاں سباہ سباہ برسلہ آگے کیا ہوا بھائی میں نے ٹوئٹ کیے پھلاکیا پھلاکہ اس بات صحیح ہے جو رسیس کے دفتر ہو جاتا ہے انویڈرز کہتا ہے دیکھ ٹوئٹ کی تاریخ کرتا ہے جس کے معلومے اس تنظیم کے معلومے صدر بجل دکھاتا ہے کہ بہت ماں گھانجی کے حضر دیوار انہوں نے مٹھائیا باتیں خوشیاں مانائیں اور وہ ہم کی جاتر کامریس کے صدر جناب راہو گھانجی کے باتوں پیٹتا ہے مجھے کیا ہوتی آپ مجھے کیوں نہیں کون کون ہوں آپ مجھے حکرت گھرنا چکا میں بڑھگاہ میں کیا آخر مہاں پر ایک نوازار آپ کو لنگی لانی کوئی اسے لنگی لانی وہاں نے وہ اسسا صاحب میرے بھلی خواہش ہیں مجھے کیا خواہش میں خلج مجھے کوئی اسی اسی خواہش میں ہونا مجھے کوئی خوشو مجھے کوئی خواہش ہیں آپ کو آشکتہ اکسکتہ کرنے آنے گا امنی شریف 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 شباب موسیقی 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 اس لیے کہ میرے بھائی مرحوم خائر کی اپنی زندگی کا سر لما اور مرحوم صدق کے ساتھ ان کے تمام صافیوں نے زندگی کا ایک بہت باہت خوف اور ملت کے لیے مل سکحان و مسلمین کی مصبوطی کے لیے اگر سانار اور ان کے صافی ملت دہن چکتے تو اتسالتی ہوئی اس لیے وہاں ملتا نہ یہ ساتھ ملتی نہ یہ پہچان ملتی نہ یہ آباد ملتی جیسے ساتھ کی ملتوں کا اسی کا کہ بنسا کے وہاں کھینے میں کندیزی شکل امرہ اپنے پاس بھلا لیا اپنے محبوب بھندے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک ایک بہت بہت نہ کابہ ملت کے لیے نیزہ مرحوم خائر کے پہلوں کی دھول کے دوم ساتھ کی زندگی کہ کھلی کتاب کیا سار زندگی پر صرف حضرت 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 رہی مظلوم آمد کی بہا کے لیے تقصیل کرتے رہے آج ہم سارا کی کمی کو ایسے رفت کرتے ہیں اور خاص طور سے رہے بحیثیت ایک جنار کی ذمہ دار بحیثیت ایک بیٹے کے تو اور اور میری اس جذبات کی جب جمعی یہاں پر رکھے ہوئے میری آواز سنے والے ہر بیٹا دیکھیں گے گا جس نے اپنے باپ کو بھول گیا اس لیے کہتا ہوں جس کے باپ زندہ ہے خوب قدر کرو خوب قدر کرو جس کے باپ زندہ ہے خوب قدر کرو ہاتھ چھوو سر پہ اور دیکھیں ان کا اپنا ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھو ان کے پیل سرو ان کو بہلے سرچ جاؤ تم کیا کا کر سکتے کرو کیونکہ باپ اور ماں دوبارہ ملے والی نہیں انسان کو دولت دل سکتی ہے عزت دل سکتی ہے مردیان کا کومبار باپ نہیں لسکتی بھی سے دیکھ بیٹے کے میں اپنے محبوب خائد اپنے والد کی کمی کو میں سوش کرتا جب دنیا مجھ پر زمان کراتی ہے تو مجھ پر رکھو تو اپنے آپ کو ہتاں ہیں میرے والد جب اپنات پر ہم نے کیا جاتے ہیں جھوٹے انسان لگائے جاتے ہیں تمہیں جناب میں پاک آتی ہیں کہ میں کہاں تلاس کروں کجھر جاؤں مرچب احساس بتانے کے بھی میرے پاپ مگر احساس تو قیدر حمد آتی ہے کہتا میرے پاپ بشاہ جانینا احساس بتانے کے باپ میرے پاپ بھائی ہم نے لاؤدار کی زد کرو خون خضر کرو مرحوم خائد ساہاں ایل اپنے زندری کا ایک لہاں اور میرے پیزہ بھول کے لیس بنا دیا یہ احساس ہاسپٹل اور ایسی ہاسپٹل جنگے گھڑی 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 یہ طرح مرحوم خائد کی نشانیہ وہ داوستان وہ منلی ستحاد المسلمین کیا ہے جو محبور ہے منلی ستحاد المسلمین کے سیاسی پیغام کو اگر محلہ اسم اللہ نے فکول کیا تو سالہ ملت کی بیدت بھی حیدو بیہار نیعان منلی ستحاد المسلمین کے بھگا ہو جا کر اٹھر ونیعان سیمان جنگ سکتان ناظرین دن میں سیمان سلسلسان پر رضائے پس ساراہ علیلہ کی سوچتے ہیں میرے بھائی اٹھر قردیلس میں اگر شاکرلل حاصل کا خار ملے سکتہ آدھر مسلمین کے خار اور نمیر پر مصبور کی گئی ہے راک کرمائے تو ساراہ علیلہ نے آر سے پچاس سال قردیلس قیلت کا آناس کیا میرے بھائی ہم اپنے مسلموں کی قربانیوں کو نہیں گل سکتے اور اس مہیں مبارک میں ہم کو فلسطین کو یاد کرنا فلسطین کو بھی یاد کرتا اور یاد رکھو یہونیوں سے ان کو نفرت نہیں ہے سائنسٹ لوگوں سے سائنسٹ یہ سائنسٹ لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں جو بوری دنیا میں اسلام کو پتال کرنے کو سکت کر رہے علیہ سائنسٹ لوگوں کیا تم نہیں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں یہودی کا جناب آیا ہندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹر آخا سے جا کر رکھو یہودی ہے میں انہوں نے لائمین نے فرمایا انسان پارو خیاس ہم کے لئے خرافوں کے آپ نے انجھے نامینہ پکیر کو یہ کافی مانتا تھا پارو خیاس ہم اس کو بازو لے کر پھوکے کون ہے آپ مدینہ پارو خیاس ہم مدینہ پارو خیاس ہم پارو خیاس ہم مبینہ ہمارک آزم نے آزم کو نکھاؤ جامل کے سانیہ کے مشہور آلی مجین مشہور آلی مجین جو نے فرانچ پتری صدر کی گلاہ کی بڑا اپنے کتاب میں نکھاؤ کہ جس جگہ پر فاروق آزم نے حسین آلی مکر دھر کو نکھا لیا اور رہاں پر یہودی دھر کو لیا اور آج بھی ہے آج بھی ہے لیلے بھائی ہم یہودیوں کو بچانا چاہے ہم نے اسرائیل حکومت کو بھیجانوں اسرائی یہودیوں کا سب جو بہترین مخترامسہ تھا سپیل میں تھا سپیل میں تھا سپیل میں تھا جو رحمان جبانشہ تھے انہوں نے یہودیوں کا دھوڑا دیس تھا آج جو بجل مفدس میں جس جیوان کے ساتھ میں یہودی گھر ہو کر ہوتے وہ جیوان کو سوئے باندھے بڑھائی سینا وہ جیوان کو تاریخ میں کہیں پر دلئے ہیں کہ مسجد اقسان آپ نے اعبادت میرے بھائی ہم کو فلسکینیوں کی نفع کرنا ضروری فلسکینیوں کے لیے مسجد جہسہ کے لیے جو آج اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتا ہے حسابوں کی تاراک میں تجار دھوڑا ہے دوریا پر سائی جانے گے بچے سہی دھوڑے بچیاں سہی دھوڑے پھوڑے سہی دھوڑے اپنی دعاوں میں نہ پڑھو فلسکین کے مسئلے کو نہیں پوچھ سکتے فلسکین کو جان رکھئے ملے ستحاد المسکرین کے لیے دعا کرو ملے ستحاد المسکرین کی کانیابی کے لیے دعا کرو کیونکہ آپ جانتے ہیں جو آئندہ جو بردان میں یوم و فرائم کا جلسہ ہوگا کسی ورکہ مجد میں ہوگا انشاءالتہ ہوتا میرے بھائی آپ کی دعایاں آپ کی دعاید حاصل رہی تو ناسر ستحاد اسم نی ہی دوال کی بانونن بلکہ اور جہاں سے ملے کامیابی حاصل کر کے اپنی یہاں کا جلسل اور لائنگی باب کسی ورکہ دا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بات کا تحرک کرو مطلب ہے ہندوستان کو تکھانا ہے ہندوستان کے لنہ پورا کھانا ہے ہندوستان کی جاؤیت کو تکھانا ہے ہمارا خیقان کیا ہے ہندوستان کی جاؤیت کو تکھانا ہے ملے ستحاد المسلمین کوئی تچوں کا کہہ نہیں ہے کارپوریٹر یا ہمیلے بننے کا حضار بنتا میرے بھائی جہان کا ساتھ آپ دیکھتے ہیں جہان کا ساتھ میرے ساتھ آپ دیکھے شخصیت کا ساتھ آپ دیکھے صرف دہاب کا ساتھ دیکھے مدلس کو کامیاب کریے اپنے آپ کو کامیاب کریے اور ہوں دعا کریں اللہ سے کہ مقالبین کے منصوبے لاکام کریں مقالبین کے منصوبے لاکام ہو جائے ہندوستائن کی جمہوریت میں امن خائم ہو جائے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ آپ کھن فرماتے ہیں تو چیز بن جاتی ہے یا اللہ مجھے یہاں پر محبتی صدقان کے دعا کر پار کہتا رہے کہ محبتی صدقان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تُو نے اپنے ہاتھوں سے ہم پھنا اللہ ہم نے جس ماہ مبارک میں جتنی بھی یہ رکھے اس کو قبول فرماتے ہیں اور اگر دکار ہم نے ترہی کی نواز پڑھی اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ جس کا فہداری کی اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ جو حمد سکات سفقا دیا اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ ہماری مدد کو آئیے اللہ اللہ ہمارا کوئی دینی ہے مدد دیا اللہ ہمارا کوئی دینی ہے اللہ ہماری مدد کو آئیے اللہ 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 اللہ ہندوستان کو پھر سے منہور بناتی گئے اللہ ہندوستان کو آمدہ ہوا بناتی گئے اللہ ہندوستان یہ دوام ہندوستانیوں کو خیر کے فیض میں ہم سے درمائیے جب بھرنا سے کا قابلہ کر دی گئے اللہ ہم کو متحد فرما دے اللہ ہم دوام کی دواؤں کو ہمارے علموں کو بدور کرنائے خواہ و دعوال الحمد